اسلام علیکم دیس از ہمینہ باسیت فروموشن آف نولیج تو آج ہم کر رہے ہیں کوسن نمبر ون ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ایٹ کا یہ جو کوسن ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ایٹ کے یہ ایسے لمبے لمبے کوسنز ہیں ایسے لمبے لمبے سٹوڑی لکھی ہوئی ہے دیکھے سٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوسن کو پڑھنے ہیں اور اس کوسن سے ہم نے ایک ایکیوشن بنانی ہے پہلے ہم ایک کوسن کو پڑھتے ہیں یعنی ہم نے دو نمبر نکالنے ہیں دو نمبر نکالنے ہیں اور پھر وہ دو نمبر کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے یعنی کہ ان دو نمبر کو اگر ملٹی پلائے کرو ان کا پروڈکٹ لو آف ٹو پوزیٹیو کنزیکٹیو نمبر یعنی کہ یہ جو دو نمبر ہیں ایک تو یہ دونوں پوزیٹیو ہیں مطلب یعنی کہ دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن نہیں آسکتا دونوں کے ساتھ پلاس کا سائن ہے یہ دونوں نمبر پوزیٹیو ہیں ایک تو یہ بات پتا چلی دوسری یہ بات پتا چلی کہ وہ کنزیکٹیو ہیں کنزیکٹیو سے کیا مراد ہے یعنی کہ اکٹھے ہیں جیسے 1 2 یہ 2 اکٹھے نمبر ہے 5 6 2 اکٹھے نمبر ہے 11 12 یہ 2 اکٹھے نمبر ہے یا 12 13 یہ 2 اکٹھے نمبر ہے یعنی consecutive ہیں ملے ہوئے ایک کے بعد دوسرا نمبر آ رہا ہے اب یہ جو دو نمبر ہیں یہ تو دونوں ایک تو positive ہیں اور دوسرا consecutive ہیں اب ان دو نمبر کو جب ہم product لیتے ہیں ان دو نمبر کو جب آپ multiply کرتے ہیں تو answer کیا آتا ہے 182 the product of 2 positive consecutive number is 182 find numbers ہم نے numbers find out کرنے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم let کر لیں گے چھرے میں ایک اور پیان اٹھا لیتی ہوں ہم let کر لیں گے کہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں دیکھیں ہم نے جب بھی let کرنا ہوتا ہے جو چیز ہم نے suppose کرنی ہوتی ہے اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کوئی variable کا نام دیں گے تو میں x نام دے دیتی ہوں let x and x plus 1 can be two consecutive numbers two plus one three بن جائے گا two اور three consecutive number x मिचार کے طور پر یقین x کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے تو x اگر five ہے تو دوسرا نمبر کیا x plus one یعنی کہ five plus one کیا ہو جائے گا six تو یہ consecutive number ہو گئے اس لئے ہم نے x اور y نہیں لیے ہم نے x اور x plus one لیے consecutive number کی وجہ سے ٹھیک ہے اب میں نے suppose کر لیا کہ x اور x plus one جو ہے وہ two consecutive numbers ہے اب ہم according to given condition condition کیا تھی وہ یہ تھی کہ ان دو نمبر کو جب آپ product لیتے ہو جب ان دو نمبر کو multiply کرتے ہو product لیتے ہو تو وہ 182 کہ equal آتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھ دیں گے according to given condition جو ہمیں condition کوسن میں دی ہوئی ہے according to given condition جو ہمیں condition کوسن میں دی ہوئی ہے اس کے مطابق کیا ہے اس کے مطابق ہے پہلا نمبر ہے x اور دوسرا نمبر ہے x plus one اور bracket کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے multiply یا product ٹھیک ہے نا ہم نے product لینا ہے تو اس لئے ہم نے bracket میں پہلا نمبر ویسے لکھ لیا اور دوسرا نمبر ہم نے bracket میں لکھ لیا تاکہ یہ product کو show کرے تو ان دو نمبر کو جب product لیتے ہیں ان دو نمبر کو جب multiply کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے 182 equal to 182 بات سمجھے یعنی جو exercise 2.8 کے questions ہیں question کو دیکھیں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اتنے لمبے question ہمیں کیسے سمجھے گا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک equation بنانی ہے جب equation ایک یا دو جیسے ہمارے پر question ہوگا ویسے اس کی مطابق ہم نے equation بنانی ہوں گی اب یہاں ہمارے پاس ہم نے ایک equation بنا لی جب ایک equation بنا لی اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے x exposed کیا تھا تو اس میں x موجود ہے تو اب ہم نے x کی value نکالنی ہے solution نکالنی ہے بات سمجھے یعنی اس story کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے equation بنانی ہے اور یہ میں نے equation بنا لیا اب equation کو کیا کریں گے اب اس کو solve کریں گے یعنی x کی values نکالنی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس equation بن گئی دو consecutive number دو positive consecutive number کا جب ہم نے product لیا تو وہ 182 کے equal آیا یہ ہمیں question سے بات پتا چلی ہم نے question کی مدد سے یہ equation بنا لی ٹھیک ہے اب جب یہ ہو گیا x x سے بھی multiply ہوگا x1 سے بھی multiply ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا x square جب x1 سے ہوگا تو x ہو جائے گا is equal to 182 ہے 182 کو ادھر لے کے ہیں گے تو minus 182 آ جائے گا اور equal to zero آ جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھا گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تین term ایک میں x square ہے دوسرا x ہے اور تیس ہی constant term ہے جب اس طرح کی situation ہو تو ہم کیا کرتے ہیں factorization لیتے ہیں factorization میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا چکی ہوں تو factorization آپ کو آتی ہوگی میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں factorization میں پہلی اور جو آخری term ہوتی ہے اس کو ہم نے as it is لکھ لینا ہوتا ہے دیکھیں x square کو بھی ویسے ہی لکھ لیا 182 کو بھی میں نے ویسے ہی لکھ لیا اب ہم نے کرنا ہے کیا اب ہم نے اس ایک term سے یہ جو بیچ والی term ہے اس بیچ والی term سے اس ایک term سے ہم نے ایسی دو term بنانی ہے ایک term سے ایسی دو term بنانی ہے جنہیں ہم add کریں تو وہی ایک term ہے جنہیں ہم multiply کریں تو پہلی اور آخری value کو multiply کر کے جو answer آتا ہے وہی answer ان دو terms کو multiply کرنے سے آئے ٹھیک ہے تو میں نے لکھ لیا plus x ہے تو میں اس کی جگہ پہ لکھ لیتی ہوں plus 14x اور minus 13x بات سمجھے 14x minus 13x 14x میں سے 13x جب minus ہوگا تو کیا بنے گا 1x یہاں کچھ نہیں شو رہا تو کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے نا تو 14x میں سے 13x minus ہوگا تو 1x بنے گا ان دو کو ہم نے minus کیا تو 1x بننا ان دو کو multiply کریں گے تو 14 کو 13 سے اگر آپ multiply کرو تو وہ کیا بنتا ہے وہ 182x square ہی بنتا ہے یعنی ان دو کو multiply کر کے جو answer آتا ہے وہی ان دو کو multiply کر کے answer آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو ایک term سے دو term بنائی ہیں وہ بلکل ٹھیک بنائی ہیں ٹھیک ہے اب آگے کیا کریں گے آگے ہم دیکھیں گے اس میں کیا چیز common ہے اس میں ہم x کو common لے لیتے ہیں تو یہاں x چلا جائے گا تو 2x ہے 1x چلا گیا تو 1x بچ گیا پھر پلس یہاں 14x ہے x چلا گیا تو باقی کیا بچ گیا 14 بچ گیا ٹھیک ہے common ہے تو minus ہم نے 13 لے لیا common اور اندر کیا بچ گیا x اور minus common لے لیا تو minus کی جگہ پہ کیا آ جائے گا پلس اور 182 13 14 0182 آتا ہے تو یہاں کیا آ جائے گا پلس 14 دیکھیں فیکٹریزیشن کرنے کے بعد جب ہم common لیتے ہیں تو یہ والا فیکٹر اور یہ والا فیکٹر سیم آنا چاہیے اگر یہ دونوں فیکٹر سیم آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فیکٹریزیشن بلکل ٹھیک کیا ٹھیک ہے اب x پلس 14 یہاں بھی x پلس 14 تو اس پورے فیکٹر کو common لے لیتے ہیں x پلس 14 اور باقی جو بچ گیا اس کو ہم الگ بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں یعنی x minus 13 is equal to 0 sorry ادھر ساتھ ہی 0 آ رہا ہے اب یہ دو فیکٹر ہیں اور دو آپس میں ملٹی و جب دو کو ملٹی پلائ آ رہا ہے تو ایک تو بات کنفرم ہے کہ ایک کم از کم ایسا فیکٹر ہے جو 0 کے ایکول ہے دو بھی ہو سکتے ہیں 0 ملٹی پلائے بائی 0 is equal to 0 ایک ایسا ہے جو 0 کے ایکول ہے کیونکہ ان دونوں کو ملٹی پلائے کیا تو آنسر 0 آیا 0 کب آتا ہے جب دو فیکٹر میں سے ایک فیکٹر 0 ہو ورنہ اگر دونوں فیکٹر 0 نہ ہو تو کبھی بھی آنسر 0 میں نہیں آسکتا نیگٹیو آسکتا ہے لیکن 0 میں نہیں آسکتا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کو ملٹی پلائی کر کے آنسر 0 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یا x پلس 14 0 کے ایکوال ہے یا x مائنس 13 0 کے ایکوال ہے ٹھیک ہے نا تو 14 ادھر جائے گا تو x کی ویلیو کیا بن جائے گی مائنس 14 اور مائنس 13 ادھر جائے گا تو x کی ویلیو کیا بن جائے گی 13 اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس x کی دو ویلیوز ہیں ایک مائنس 14 اور ایک پلس 13 لیکن ہم نے کوسن میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو دو نمبرز ہیں ٹو پوزیٹیو پوزیٹیو دیکھیں یعنی کہ پوزیٹیو ہے نیگیٹیو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے جو x زکر ٹو مائنس 14 ہے یہ غلط ہے یہ ہمارا آنسر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم کیا کریں گے x زکر ٹو 13 لیں گے کیونکہ ہم کیا کہیں گے نمبرز آر پوزیٹیو کیونکہ نمبرز جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں وہ ہمیں کوسن میں اس نے کہہ دیا یہ پوزیٹیو کو زائر کر رہا ہے دونوں نمبرز پوزیٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے اس لیے therefore x is equal to 13 ٹھیک ہے تو x is equal to 13 تو دو نمبر جو ہم نے suppose کیے تھے وہ کیا کیے تھے ایک x کیا تھا اور دوسرا x پلس 1 کیا تھا تو فرسٹ نمبر جو ہمارا ہے وہ کیا ہے فرسٹ نمبر ہمارا ہے x x کس کے ایکوال ہے 13 کے اور سیکنڈ نمبر ہمارا کیا ہے وہ ہے x پلس 1 یعنی کہ 13 پلس 1 is equal to 14 تو دو جو کنزیکٹیو دو پوزیٹیو کنزیکٹیو نمبر جو تھے وہ کون سے تھے ایک 13 ہے اور دوسرا 14 ہے آپ دیکھ لیں کہ پروڈکٹ آف ٹو پوزیٹیو کنزیکٹیو نمبر is 182 تو وہ کیا بنے 13 اور 14 13 اور 14 کو آپ ملٹی پلے کرو ان کا پروڈکٹ لو تو وہ کس کے ایکوال آتا ہے وہ 182 کے ایکوال آتا ہے تو یہ میں صرف آپ کو کنزیکٹ دینے کے لیے کر دیتی ایوانا یہ کام آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے نا آپ کا یہی آنسر ہے اور آپ اس پہ آنسر لکھ لو ٹھیک ہے نا فرسٹ نمبر آپ کا 13 ہے اور سیکنڈ نمبر آپ کا 14 ہے کیونکہ کنزیکٹیو نمبر تھے تو 13 اور 14 آ رہا ہے تو دونوں پوزیٹیو ہیں تو ہماری پوری بات پروو ہو گئی پوزیٹیو کنزیکٹیو نمبر is 182 ٹھیک ہے تو کوئیسا نمبر 1 آپ کا ہو چکے ہیں یہ ہم میٹن کا یونٹ نمبر 2 کر رہے ہیں اور یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے چپٹر 2 کی ٹھیک ہے نا اور اس چپٹر کا نام تھیوری آف کوارڈرائٹک ایکوشن ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ایکوشن بنتی ہے وہ کوارڈرائٹک ہی بنتی ہے کوارڈرائٹک جس میں ایکس کی پاور 2 ہوتی ہے اس کو کوارڈرائٹک ایکوشن کہتے ہیں اوکی تو کوئیسا نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کوئیسن کی طرح اوکی اب ہم کر رہے ہیں کوئیسا نمبر 4 کوئیسا نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں the product of 5 less than 3 times are certain نمبر یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص نمبر ہے certain نمبر یعنی کہ ایک خاص نمبر ہے اس سے 3 times 3 times کا کیا مطلب ہے اس خاص نمبر سے 3 کو کیا کر دو ملٹیپلائی کر دو مثال کے طور پر اگر ہم سپوس کرتے ہیں کہ وہ خاص نمبر جو ہم find out کرنا ہے ہم اس کو x کا نام دے دیتے ہیں تو 3 times are certain نمبر کا مطلب ہے کہ 3x ٹھیک ہے a certain number 3 times a certain number times کا مطلب ہوتا ہے 3 سے آپ ملٹیپلائی کر دو اسی طرح 5 times 5 سے ملٹیپلائی کر دو 10 times یعنی کہ 10 سے آپ ملٹیپلائی کر دو تو اس خاص نمبر سے ہم 3 کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 5 less than یعنی کہ وہ کیا ہے 5 سے 5 اس سے کم ہے 3x minus 5 3x minus 5 the product تو پہلی value کیا بنے گی دیکھیں ایک خاص نمبر ہے وہ مثال کے طور پر x ہے 3 times ہے تو 3x ہو جائے گا 5 less than 5 کس سے چھوٹا ہے 5 less than 3 times a certain number یعنی کہ 5 چھوٹا ہے 3x سے 3x minus 5 ہو جائے گا less than یعنی 3x certain number 3 times a certain number is 5 less than ہے تو 3x میں سے 5 کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا پہلا نمبر یہ بن گیا دوسرا نمبر کیا ہے and 1 less than 4 times number 4 times تو 4 times کیا ہوا یعنی x سے 4 کو multiply کر دیں گے اور 1 less ہے تو اس میں 5 less تھا تو 1 less گا اب کیا کہہ رہے پہلا نمبر یہ ہے اور دوسرا نمبر یہ ہے تو وہ کہہ رہے کہ ان دونوں کا product ہے ان دونوں کو multiply کرو تو وہ 7 بنتے ہیں یعنی ہم جب question پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ question میں کیا کہ رہا ہے کچھ نہیں سمجھا رہی حالانکہ بہت ہی آسان question آپ concept لیں the product یعنی کہ multiply کرنا ہے کس کو of 5 less than جو پانچ less ہے پانچ کم ہے یعنی کہ پانچ minus کرنا ہے than 3 times a certain number ایک خاص number یعنی ہم نے suppose کر لیا solution میں سب سے پہلے کیا لکھ لیں let number is x جو ہم نے find out کرنا ہوتا اس کو x ی کوئی بھی variable کا نام دے دیتے ہم نے اس کو x کہہ دیا ہم نے کہا کہ خاص number ہے x تو x ہے 3 times less than 5 سے اس لئے x کے ساتھ 3 کو multiply کر دیا اور 5 کو less کر دیا ٹھیک ہے نا تو دوسرا number کیا بن 1 کو less کر دیا 1 کو تو یہ دوسرا number بن گیا اب ان دونوں کو multiply کرو تو وہ کیا بنتا ہے 7 بنتا ہے تو solution میں ہم سب سے certain number یہ number جو ہم نے suppose کیا تھا اس کو کہہ رہے certain number خاص number جس کو ہم نے suppose کیا تھا اس کو 3 times less than 5 تو 3 x minus 5 اور پھر وہ کہہ ہیں ان دونوں numbers کا product ہے product کس ہے 1 less than 4 times number 4 times یعنی 4 x اور 1 less less ہے تو minus 1 is equal to کس کے equal ہے ان دونوں کا product is 7 تو is equal to 7 بات سمجھیں سارا جو کام تھا وہ یہی تھا یہ والا کام جو ہم نے ایکیوشن بنانی تھی ایکیوشن بنانے کے بعد کام بہت ہی ہوتا 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 ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے جس ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے ملٹی پلائے کر کے 3 ٹرم بنتی ہیں پھر ان کو ہم فیکٹرائزیشن لے لیتے ہیں x کی values نکال لیتے ہیں اور وہی ہمارا answer ہوتا ہے میں پھر بھی آپ کے لئے کر رہی ہوں تو ہم کیا کریں گے 3x کو 4x سے ملٹی پلائے کریں گے تو 12x ہو جائے گا 3x کو minus 1 سے کریں گے تو minus 3x ہو جائے گا minus 5 کو 4x سے کریں گے تو minus 20x ہو جائے گا minus 5 کو minus 1 سے کریں گے تو plus 5 ہو جائے گا plus 7 ہے ادھر آکے minus 7 ہو جائے گا is equal to 0 ٹھیک ہے 12x کے اور minus 20x اور minus 3x کیا ہو جائے گا minus 23x اور یہ ہو جائے گا minus 2 is equal to 0 یہ دیکھیں 12x کیا میں میں لیچے پہلے ہی لکھ لیا تھا تاکہ آپ کا time زی نہ ہو 12x minus 23x minus 2 is equal to 0 اس کے بعد میں دو 3 steps یہاں بھی چھوڑ رہے ہیں یہاں آپ نے کیا کرنے آپ نے factorization کرنی ہے وہ کیا ہوتی ہے میں بتا تو 12x کو ویسے لکھ دیں minus 23x تو اس کو ہم کیا کرنے ہم 24 بنانا ہے تو ہم کیا کرنے minus 24x plus 1x 24x میں سے 1x جا تو minus 23x بنتا ہے جب ان کو آپ سے multiply کرتے ہیں تو minus 24x square ہی بنتا 12x 12x common لے لیں اور اندر کیا بچ جائے x minus 2 بن جائے پھر plus یہاں کچھ common نہیں ہے plus 1 common لے لیا تو x minus 2 ہی بن جائے گا x minus 2 x minus 2 پورے factor کو common لے لیا پھر 12x plus 1 کو الگ bracket میں لکھ لیا یہ کام میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کیا تھا یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا x minus 2 0 کے equal کریں گے تو x کی value کیا آ جائے گی اور یہاں 12x plus 1 کو 0 equal کریں گے تو x کی value minus 1 over 12 آ جائے گی اور یہی ہمارا answer ہے کیونکہ ہم نے suppose کیا ہے کہ جو number ہے وہ x ہے تو ہم نے کیا کیا ہمارے پر دو values آ گئیں کیونکہ اس میں positive کا کوئی چکر نہیں تھا اس نے کیا کوئی بھی number ہے تو ایک answer positive میں آگیا ایک answer negative میں آگیا اور یہی دونوں ہمارے answer ہیں تو question number 4 بھی آپ کا ہو چکے ہے number 2 اور 3 ایسے ہی ہیں اگر آپ کوئی بات پوچھ نہیں ہو آپ نیچے comment میں پوچھ نیکس class میں یا comment box میں اس کا جواب دے دوں گی تو امید ہے آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ میری ویڈیو تھوڑی سی وی ایفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اپنے دوستوں کا اپنے بہن بھائیوں کا اپنے والدین کا بہت خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ